الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّم حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ایسے کاموں پر عجر کا بھی اعلان فرمایا ہے اگر کچھ شخص جائز کمائی کماتا ہے جائز ذرائع رزق کمانے کے حاصل کرتا ہے تو اس کی تعریف کی گئی ہے کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کی اسلام نے نہ صرف یہ کہ تعریف کی بلکہ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اور جائز طریقے سے اپنی ضروریات کا حصول کرنا دین اس کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی حمایت کرتا ہے لیکن جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ اتباع نفس کہلاتا ہے یہ بندگی نفس کہلاتا ہے اتباع خواہشات کہلاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لذات کے حصول کے لیے بغیر کوئی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو جانچے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے وہ دوڑے چلے جاتے ہیں اور اس قدر زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ ان کا اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ان کے دیگر تمام معاملات کو متاثر کرتا ہے جب وہ اپنے نفس کی بیجا خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو عبادت کی لذت ان سے رخصت ہو جاتی ہے تلاوت قرآن مجید کا ذوق ان سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحم میں خرچ کر کے جو انہیں قلبی اتمنان حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے دوسروں پر احسار کر کے جو انہوں نے اپنی روح کو تازگی دینا ہوتی تھی وہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی وہ صرف کرتے ہیں تو یہ خواہشات کے پیچھے لگ جانا ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش دوسری کے بعد تیسری خواہش کھانے کی خواہش پینے کی خواہش اچھے سے اچھا لباس پہننے کی خواہش یہ خواہشات ہیں جو انسان کو لذات میں مبتلا کر دیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دوزک کو خواہشات سے ڈھام دیا اور جنت کو مشکلات سے ڈھام دیا جو چیزیں ظاہری طور پر تھوڑی انسان کے لیے مشکل محسوس ہوتی ہیں وہی تو رستہ ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا میں کہہ چکا ہوں کہ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ برا نہیں ہے یہ مضموم نہیں ہے اس کی مضمت نہیں کی گئی لیکن جائز نہ جائز کی پرواہ کیے بغیر اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سے نئی خواہش پیدا کرنا ہمارے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں نفس ایک بچے کی طرح ہے اگر تم اس کی ایک خواہش پوری کرو گے تو یہ دوسری کا مطالبہ کرے گا دوسری پوری کرو گے تو تیسری کا مطالبہ کرے گا یہاں تک کہ اس کی عادت بگڑ جائے گی اس کا مزاج بگڑ جائے گا یہ ایک زدی بچے کی طرح ہو جائے گا یہ تم سے روز ایک نئی چیز کا مطالبہ کرے لہٰذا اپنے نفس کی خواہشات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ چیز تیرے لیے جائز ہے اور یہ تیرے لیے ناجائز ہے اور جائز چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی حد بیان کی گئی کھانا آپ کو کھانا ہے اور آپ کے لیے جائز ہے لیکن آپ اتنا کھانا کھا لیں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنیں تو یہ نفس کی وہ خواہش ہے جو اگرچہ جائز طریقے سے پوری کی گئی لیکن وہ تکلیف کا باعث بنیں آپ کو سونا ہے آرام کرنا ہے لیکن آپ اس طرح سوئیں کہ آپ کی نماز کا وقت ہی اس میں سے گزر جائے تو اتبائے نفس کر لینا اور خواہشات نفس ہی کے پیچھے بھاگنا اور بعض لوگ اس قدر زیادہ عادی ہو گئے اتنے عادی ہو گئے اتنے عادی ہو گئے صبح کیا کھانا ہے شام کیا کھانا ہے کس ہوتل میں جانا ہے کیا پہننا ہے نیا سے نیا ڈیزائن کیا ہے اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن گیا کہ اپنے آپ کو سوارتے سجارتے عرائش نمائش اتنی دور نکل گئے حلال والحرام کی تمیز چھوڑ دی اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا اسی کی پرستش کرتے رہتے ہیں خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے اور اگر تھوڑا سا محنت کی جائے تھوڑی سی جدو جہد کی جائے تھوڑی اپنے اوپر توجہ دی جائے کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے کونسی چیز میرے لیے درست ہے کونسی میرے لیے درست نہیں ہے کونسی میرے لیے جائز ہے کونسی ناجائز ہے اور جو جائز ہے اس کی کس قدر مقدار میرے لیے بہتر ہے اور کس قدر مقدار آگے مجھے لے جائے گی اگر تھوڑا ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فرمایا وہ جو اپنے رب کے غزور کھڑے ہونے سے ڈھرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا ذرا تھوڑا سا نا اس نے تقوی اختیار کیا ذرا تھوڑا رکا ذرا اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا اس نے سوچا کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے لذت کا باعث بنے گی تو بنے گی اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے میرا رب یہاں کیا فرماتا ہے میرے لئے یہ ارشاد کیا ہے حد بنتی کیا ہے جو رب کے سامنے کڑے ہونے سے ڈھرا اور اپنے نفس کی خواہش سے رکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى فرمایا بے شک پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے روکنے سے اور تھوڑا سا احتیاط کرنے سے تھوڑا احتیاط برتنے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے دو ہی قدم ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے طرف جانے کے لیے دو ہی قدموں کا فاصلہ ہے اس کو پانے کے لیے دو ہی قدم ہیں جو اس کی بارگاہ کا قرب بندے کو دے دیتے ہیں حضور وہ کیا یہ کس طرح سے اتنی آسانی سے تو آپ فرمانے لگے تو ایک قدم اپنے نفس کی خواہشات پر رکھ دے اگلا قدم تیرا رب کریم کے قرب کے سفر کی طرف لگ جائے گا تو اس رستے کا مسافر بن جائے گا تیرا وہ رستہ ہو جائے گا جو تجھے اس کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا تو یہ روحانی بیماری ہے خواہشات نفس آج میں نے یہ کھانا ہے آج مجھے یہ پینا ہے آج مجھے فلان سے ملنا ہے آج مجھے فلان جگہ جانا ہے آج فلان رنگ کے مجھے کپڑے چاہیے آج ایک فلان نیا فیشن میں نے دیکھا ہے مجھے وہ کرنا ہے آج مجھے خوبصورت لگنے کی کوشش کرنی ہے آج مجھے دوسروں کی نظر میں بھلا محسوس ہونا ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح میں لوگوں سے منفرد ہو سکتے نفسانی بیماری ہے تو کمزور کر دے گی مسلمان مسلمان سادہ زندگی سادہ غزا سادہ طرز حیات اپنے رب کے ساتھ تنہائی اس کی بارگاہ میں دعائیں سجدوں کی قصرت علاوہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک بڑی تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کی یہ خاص موقع فراہم کرتا ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے کھانے پینے کی ببرچی کھانا بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں جا رہا اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہوا ہے تو اس کو پورے سال کے لئے اپنی طبیعت پر لاغو کریں اور خواہشات کو ایک ایک کر کے کم کیا جائے پوری دنیا کے اندر جو غریبی بہت زیادہ ہے آزمائش بہت زیادہ ہے تنگ دستی بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ بنیادی ضروریات سے لوگ بیچارے محروم ہیں آپ دیکھئے لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہننے کو کپڑا نہیں ملتا صحت جیسی اہم ضرورت سے جہاں لوگ پریشان ہوں تو وہاں اگر امیر لوگ سائے بے سیت لوگ صرف اپنی خواہشات کم کرنی شروع کریں صرف آرائش اور نمائش پر جب وہ خرچ کرتے ہیں ان خواہشات کو تھوڑا سا وہ کم کریں تو یقیناً اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو غربہ ہیں ان کی دادرسی کا عشق شوئی کا امداد کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی تباہی کر دیں گی بربادی لائیں گی تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ایک تو حضور نے فرمایا ہرس اور تمہ میں گم ہو جانا ہر وقت مال دولت کی ہرس لالچ پوری طرح گم ہو جانا ہلاک کر دے گا بندے کو اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ پر فخر کرنا خود ہی اپنی کو شان بنا لینا اپنے آپ پر ہی ناز کرتے رہنا اپنا آپ ہی دکھاتے رہنا یہ تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت کا سامان اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہلاک کر دیں گے یہ تین چیزیں انسان کو انسان غور کرے کہ وہ رب کی بندگی کتنی کرتا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے اللہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو کابو کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی بندگی کی توفیق وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا